بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا 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 ومرزی وفعل تفديل المذكر منه ارضا موسیقی 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 لن يتسامع لن يتسامع الامر منه تسامع لتسامع 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 والنهیان لا تتسامع لا تتسامع لا يتسامع لا يتسامع والظرف منه متسامع يعني بابی ششم ناقص بابی ازباب افتعال چون الاعطلاء بلان شدن اعتلا یعطلی اعتلا فهو معطل وعطل یعطل 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 کر رئیہ کر رئیہ رلے اللہ حافظت کردن وقائی موسیقی 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 بابی پنجم لفیف مفروک بابی پنجم لفیف مفروک موسیقی یا یتکی جہاں بھی آئے یا آخر کی یا واضح کر کے لمبی کر کے پڑھو یتکی یا یتکون یوتکی یا لم یتکی یا لم یتکی لن یتقا لن یتقا لن یتقى لن یتقى لا تتتکی لا يتتکی لا يتتکی لا تتتکی لا اتتکل اتتکا اسل میں کیا تھا؟ اتتقا اسل میں اوتاقتا عرقان اوتاقا بروضن افتعالاتا اور قانون یہ ہے کہ باب افتحال کفاق علمے کے جگہ واؤ یا آ جائے تو اس کو تا کر کے تا میں اتغام کرتے ہیں لہذا پھر آخر میں رما والا قانون جاری ہوا تو افتقا ہو گیا شابش بھئی شابش اگلا باب لکھئے بھئی باب حفتم لفیف مفروغ باب حفتم لفیف مفروغ باب حفتم لفیف مفروغ از باب استفعال از باب استفعال چون الاستیلاؤ استیلاؤ بیسین تا یا استیلاؤ غالب شدن غالب شدن جی گردان آگے لکھئے استولا یا کے ساتھ لکھنا ہے بھئی لام اور یا اور لام پر کھڑی زبر بھئی استولا یستولی استیلاؤن استولا یستولی استیلاؤن فَهُوَ مُسْتَوْلِن فَهُوَ مُسْتَوْلِن یہاں آخر سے یا گر چکی ہے اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے لام کے نیچے ہی تنوین لکھیں وَأُسْتُولِيَ يُسْتَوْلَا وَأُسْتُولِيَ يُسْتَوْلَا استیلاؤن استیلاؤن فَذَاكَ مُسْتَوْلَن فَذَاكَ مُسْتَوْلَن یہاں آخر میں لام کے ساتھ یا بھی لکھیں اور لام پر زبدو زبریں ڈالیں بے تنوین فَذَاكَ مُسْتَوْلَن لَمْ يَسْتَوْلِي لَمْ يُسْتَوْلَا یہاں جزم کی وجہ سے آخر سے یا گر چکی ہے لام کے نیچے زیر یا اس پر زبر لکھیں بے لَمْ يَسْتَوْلِي لَمْ يُسْتَوْلَا لَا يَسْتَوْلِي لَا يُسْتَوْلَا لَا يَسْتَوْلِي لَا يُسْتَوْلَا لَنْ يَسْتَوْلِي لَنْ يُسْتَوْلَا لَنْ يَسْتَوْلِي لَنْ يُسْتَوْلَا لِخْلِي ہے بھئے الْأَمْرُ مِنْهُ استولی عمر اور نحی میں جزم آتا ہے آخر سے حرف علت گر چکا ہے بھئی لام ہی پر زبر آئے گی یا زیر آئے گی بس یا گر گئی بھئی الامر منہ استولی لیتو استولا استولی لیتو استولا لیستولی لیستولا لیستولی لیستولا والنہی عنہ لا تستولی لیتو استولا لا يستولی لیستولا والظرف منہ مستولن مستولیانی والظرف منہ مستولن مستولیانی مستولن جیسے اوپر اس میں مفعول لکھا اسی طرح لکھنا ہے بھئی لام کے ساتھ یا ملائیں اور لام پر دو زبریں ڈالیں والظرف منہ مستولن مستولیانی مستولیانی گردان لکھ لی بھئی اچھا اچھا گردان بھئی سیغوں کی بھی کچھ مشک کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھئی ہاں سیغوں کی بھی مشک کرو بھئی ہاں سیغے اگر نہ بھی نکلیں بس پریشان نہیں ہونا آپ نے بھی بس اب وہاں پختہ کرتے جائیں انشاءاللہ اور کوشش تھوڑی تھوڑی جاری رکھیں بھئی سیغیں نکالنے کی بھئی سمجھے ہیں بعض طلبہ ذہین ہوتے ہیں وہ فوراں گردان پڑھنے کے بعد سیغہ ان کیلئے نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے جیسی آپ بولتے ہیں وہ فوراں بتا دیتا ہے فلان سیغہ ہے بعض طلبہ سیغہ بتلا میں میں ذرا کمزور ہوتے ہیں لیکن پریشان اس میں نہیں ہونا آپ نے بس آپ گردانیں خوب پختہ کرتے جائیں تھوڑی تھوڑی مشک رکھیں انشاءاللہ بھئی ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے خود کہ سیغہ سامنے آتے ہی بھئی فوراں آپ کو پتہ لگ جائے گا بھئی جتنا بھی کمزور طالبی لمح ہو بھئی اس سے بھی فوراں پتہ لگ جائے گا شلیئے بس مولانا ہدا ہو المرام واللہ علم لحقیقت الکلام